السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں سب سے پہلے تمام ہندوستانی ہوئی خدمت میں یوم جمہوریہ کی مبارک بات پیش خدمت ہے آج ایک دن ہندوستان کا آئین نافذ کیا گیا تھا سب کیلئے ایک سانت کے حق گیا گیا تھا ہم دعا کرتے ہیں اطلاعی خدمت میں جس طرح ہمارا ہندوستان پچھلے ہزاروں سال سے گنگا جمنا کی تہذیب لے کر آگے چل رہا ہے اسی طرح آگے بڑھتے رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ہر کوئی خوشحال رہے اسی کے ساتھ ساتھ آج راسک جیمسین جولرز ہیدر آباد کی برانچ ہیدر آباد کی شاک دسوے سالگیرہ کامیابی کی منزل پر شاندار کامیابی حضرت آگے بڑھ چکی ہے ہم تمام حضرات کا اپنی طرف سے اپنے والی صاحب کی طرف سے ہمارے بھائی ڈاکروشن صاحب کی طرف سے تمام کلینز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن لوگوں نے ہمارے خدمات حاصل کیے ہماری حمد حفظائی کی اور ہماری کمپنی کو کامیابی طرح آگے بڑھایا اسی کے ساتھ ساتھ مقصوصاً میں شکریہ گزار ہوں میڈیا والوں کا جنہوں نے ہر موڈ پر چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو ہمارے کمپنی کے ہمارے ادارے کے جتنے بھی جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ دنیا بھر بھر دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہندوستان بھر میں راسک جیمسن جولرز اول نمبر پر ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام سیاست دانوں کا جنہوں نے ہمارے خدمات حاصل کیے اور ہماری حمد حفظائی کی اسی کے ساتھ ساتھ فلمی ستاروں کا جو ہمارے پر بھروسہ کیا ہمارے خدمات حاصل کیے اور کامیابی طرح آگے بڑھتے رہے اسی کے ساتھ ساتھ فردن فردن جو جو حضرات نے ہماری کمپنی کے لیے مدد کی ہماری حمد حفظائی کی ہم ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں امید کرتے ہیں جس طرح سابقہ میں آپ لوگوں نے ہماری حمد حفظائی کی اسی طریقے سے آگے بھی کرتے رہیں گے کیونکہ ہمارا جو مشن ہے انسان کی زندگی میں جو مشکلات آتے ہیں اس مشکلات کو پہچانا مشکلات کیوں آ رہی ہیں اسے آگے بڑھنے کے لیے نعمت اللہ اللہ تعالی کی نعمت جواہرات سے دور کرنے کی جو ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ عمل خدرت کا بڑا خزانہ ہے ہزاروں لوگوں نے اپنی جان فنا کر کے ہم تک یہ نسخہ یہ عمل پہنچایا ہے تب جا کر لوگوں کے مشکلات حل ہو رہے ہیں پریشانیاں حل ہو رہے ہیں آتوام حضرات کا شکریہ جو ہمارا مشن لوگوں کے مشکلات کو حل کرنا کیونکہ اس دنیا کو مشکلات کا حل کہا گیا ہے مشکلات کا گھر کہا گیا ہے غم قدا کہا گیا ہے کیونکہ الگ الگ لوگوں کی الگ الگ پریشانیاں کوئی شادی کو لے کر پریشان کوئی دولت کو لے کر پریشان کوئی صحت کو لے کر پریشان کوئی نوکری کو لے کر پریشان بہرحال انسان کوئی نہ کوئی مسئلے میں فسا ہوا ہے اسے باہر نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے فیدہ اٹھا کر انسان آگے بڑھ سکتا ہے راستی گنجولز تقریباً پچاس سالوں سے جو عوام و ناس کی خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں ہمارے والی صاحب کا ایک سپنا تھا یہ خواب تھا کہ ہر کوئی جواہرہ سے فیدہ اٹھا سکے کیونکہ پرانے زمانے میں جواہرہ صرف بادشاہ پہنا کرتے تھے جواہرہ صرف جو امیر ہوتے تھے وہی پہنا کرتے تھے لیکن ہم نے جو ہمارے والی صاحب کا خواب تک پورا کرنے کے لیے عمرہ ہو یا غربہ ہر کسی کے لیے ہم جواہرہ لے کر آئے ہیں ہر کوئی پہن کے زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے یہ علم ایک بہترین علم ہے آپ کے زندگی کے ہر شعبے میں کام آتا ہے چاہے آپ کا شعبہ کاروبار کا ہو کیونکہ علم آپ کو نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے لیے کیا کاروبار صحیح ہے کیا نوکری صحیح ہے اگر نوکری صحیح رہی تو کونسی نوکری صحیح رہے گی اگر کاروبار رہا تو کونسا کاروبار صحیح رہے گا یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں آپ کو گائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ زندگی میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں انسان ناکام کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس وجہ کو پہچانا جاتا ہے اسی طریقے سے جو ہم پچاس سالوں سے لوگوں نے خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں بینگلور میں ہمارے بھائی ڈاکٹر روشن صاحب جو ابھی خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں اسی کے ساتھ ہم حیدر آباد اسی کے ساتھ لوگوں کی خواہش پر ہم نے وشاکہ پٹنم ویجے وارڈا نئے دہلی مومبائی اور دبائی میں بھی لوگوں کیلئے ہم نے برانچس کھول رکھے ہیں جو دور سے حضرات آنے کے لئے یہاں پر جیسے کوئی تکالیف ہوتی تھی جسے پر ریشنیاں ہوتی تھی ان لوگوں کی خواہش پر ہم نے وہاں پر ان کی سہولت کیلئے برانچس اوپن کیے ہیں تو لوگیں خدمات انجام دینے کے لئے ہم جو میڈیا کے ذریعے جو پروگرامز دیتے ہیں لوگ پروگرامز دے کے صرف استفادہ ہو رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جو انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں اسے آگے بڑھنے کے لئے تجربے کا سہارہ لے علم کا سہارہ لے کیونکہ یہ دو ایسے ہتھیار ہیں تجربہ اور علم کے ذریعے انسان کی ہر مشکل کو دور کیا جا سکتا ہے شکریہ علم ہے انسان کی ہر شعبے میں کام آنے والا ہے پریکٹیکل بتا دوں عملی توپر بتا دوں بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کوئی شادی کا مسئل لے کر آتا ہے کہ شادی نہیں ہو پا رہی ہے شادی میں تاخیر ہو رہی ہے یا شادی شدہ زندگی میں ہم خوشحال نہیں ہیں پریشان ہیں مشکل میں ہیں تو ان کے لئے ہم گائیڈ کرتے ہیں ان کے لئے ہم بتاتے ہیں کہ رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ کے لئے کیا صحیح ہے کیسے آگے بڑھنا ہے اس سے کیسے مشکل کو دور کرنا ہے اسی کے ساتھ جو حضرات کاروبار کے لئے کر پریشان رہتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ان کے کاروبار ان کے لئے سوٹے بل ہے کہ نہیں ان کے لئے کیا صحیح رہے گا اگر صحیح رہا تو کونسا کاروبار ان کے لئے صحیح رہے گا ہمیں وہ بھی ان کو بتاتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں کرتے ہیں اسی کے ساتھ بہت سے سیاستادان بھی آتے ہیں کیا میرا ستارہ کیسے چل رہا ہے کیا میں الیکشن میں جیت پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا کیا مجھے مقام ملے گا کی نہیں ملے گا ایسے بہت سے لوگ نام لینا اچھی بات نہیں ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے اس سے فیدہ اٹھا کر آج آسمان کی بلندیوں پر جھوم رہے ہیں بہت اونچے مقام پر ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اس سے فیدہ اٹھا رہے ہیں اسی طریقے سے فیلمی ستارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو فیلموں میں کام نہیں مل رہا تھا انہوں نے ہم سے اپروچ کیا ہمارے علم سے فائدہ اٹھایا تو آج وہ بڑے اسٹار کی طرح آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے جو تی وی شوز آتے ہیں اس میں ہم نے ڈاکومنٹری میں بتایا وہ لوگوں نے ان کا فیڈ بی آگ بھی دیا ہے کہ ہمارے زندگی میں پہلے زندگی کیسے تھی ان سے ملاقات کرنے کے بار زندگی کیا ہوئی کیونکہ ہمارے جو ایک بار راسک میں آنا آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے تو یہ حساب سے ہر مشکل کو دور کرنے کے لیے نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کیونکہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں ہم نے انسانوں کے فیدے کے لیے روح زمین میں رنگیتے چیزیں پیدا کر رکھی ہیں وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو اپنی اقل کو استعمال میں لاکر زندگی میں کام میں لاتے ہیں خدرت خدا کی بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اقل والوں کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اقل والوں کے لیے ہیں یہاں پر بتا دو علم اقل کے چراخ کا نام ہے علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا اس زمین پر باشا بنا کر بھیجا اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ اس کے اندر اقل ہے اگر اقل سے انسان کام لینا چاہتا ہے تو وہاں پر علم کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتایا اقل کے چراخ کا نام ہے علم اگر علم نہ ہو تو آپ کی اقل بیکار ہے تب اقل نے کام کیا تو پتا چلا اس دنیا میں ہر مشکلات کا حل اللہ نے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہر مرض سے پہلے شفا کو رکھا گیا ہے شفا کے بعد ہی مرض آیا ہے تو جہاں پر انسان کی اقل کام کرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس سے ہم آگے برس ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں پرانے زمانے میں جب لوگوں کی اموات ہو جاتے تھے لوگ مر جاتے تھے تو لوگوں خیاس ہوتا تھا یہ خیرِ الٰہی چل رہا ہے اللہ کا عذاب چل رہا ہے یہ مطلب کالی بلا آ چکی ہے وہاں پر علمِ طیب نے کام کیا میڈیکل سینس نے کام کیا علم نے کام کیا تو پتا چلا یہ کوئی خیرِ الٰہی نہیں ہے یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے یہ جو ہے کالا بخار ہے یہ تاؤن ہے یہ حیزیہ ہے اسے پتا کیا چلتا ہے کہ اس دنیا میں ہر مشکل کو دور کرنے کے لیے یہ علم آپ کو اچھے سے مددگار ثابت ہوتا ہے تو آپ لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا ہے آگے بڑھ سکتے ہیں پھر اسے ایک بار بتا دوں آج ہماری ہیدر آباد کی جو شاہ ہے دسویں سال شاندار طریقی سے کامیابی کی ہے اس کامیابی کا سہرہ تمام کلینز کو جاتا ہے جن لوگوں نے ہم پر بھروسہ کیا ہمارے خدمات کو لیا اور ہمارے راسی جمس انجولرز کی ریویز کو اچھا بتایا آج گوگل میں روزانہ پانچ ہزار سے زائد لوگ جو ہیں راسی جمس کو سرچ کرتے ہیں یہ آپ کی محبت ہے امید کرتا ہوں جس طرح آپ سابقہ میں ہمیں جو ہیلپ کیا ہے جو مدد کیا ہے جو آپ نے ہمارے خدمات حاصل کیا ہے اسی طریقے سے ہمیں آگے بھی ہمارے خدمات انجام لیتے رہیں گے اور وعدہ ہے جس طرح ہم نے پھچھلے کیا تھا اسی طریقے سے ہم تا حیات لوگوں کی خدمات انجام دیتے رہیں گے